پریز لورڈ خداون کا شکر کرتے ہیں یسو کے پاک پوتر مقدس نام کے وسیلہ سے آپ لوگ کے ساتھ ایک بار پھر پروک کے پوتر وانی کو میں لے کر حاضر ہوتے ہیں مجھے بہت ہی ہرش ہے بڑی خوشی ہے اور میں امید کر رہا ہوں کہ خداون کا پاک کلام جو ہیں جو ہمیں ناکیول شفا دیتا ہے چنگائی دیتا ہے بلکہ ہمیں ریفریش کرتا ہے بیدار کرتا ہے ریوائیو کرتا ہے تو وہ جو ہیں زندگیوں میں کام کرتا ہے اور آج ایک بار پھر جیسے ہیں پاک کلام کی باتوں ہم سنیں گے وہ خداون کا پاک کلام پھر سے ہم سب کو آشست کریں گے بلسٹ کریں گے میں سوچتا ہوں آپ سب کو اچھی طریقے سے آواز آ رہی ہے میری رائٹ جی پریز گار تو چند باتیں آپ کے ساتھ بڑے ہی تھراؤ کے ساتھ ہم جو ہیں سٹری ادین کرتے ہوئے لرن کرتے ہوئے ہم سیکھیں گے میرے ساتھ اگر آپ کلام کی باتوں کو نکالتے ہیں تو آپ کا خود کا جو ہیں سلف سٹڈی بھی ہو جاتی ہے پریرتوں کے کام جیسے عمال کی کتاب کہتے ہیں ایکس چپٹر نائن کی طرف نکالی ہے میرے ساتھ اگر آپ کے پاس بائیول ہے تو آپ نے ان حوالوں کو نکالنا ہے ساتھ میں پڑنا ہے میں چند حوالے ضرور جو ہیں مینچن کروں گا ایکس چپٹر نائن عمال کی کتاب پریرتوں کے کام رسولوں کے کتاب اس کا نو ادھیا ہے نو چپٹر چپٹر نائن کی طرف آپ مڑھیں تو وہاں پر پاولوس کا جو کنورجن ہے خداونی یسو کے ساتھ جو ملاقات ہے روبرو وہ ہوتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ پاولوس اس سمیں جو ہیں شاول کہلاتا ہے ابھی یسو کو گرہن نہیں کیا ہے خداونی یسو کو زندگی نہیں دیا ہے اور وہ جا رہا ہے جیروشلیم میں افتھارٹی سے ان دستاویزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان سرٹیفیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو لیگلی طور پر مسیحی لوگوں کو ستانے کی عنومتی جب منظوری دے دی جائے اور بہت ہی فنیٹک فنڈمنٹلسٹ یہ انسان ہے اور بہت ہی کٹڑ واس سے بھرا ہوا ہے اس کو یہ ہے کہ جتنے مسیحی لوگ ہیں وہ غلط ہیں یہودی مذہب جو ہیں بہت ہی صحیح ہے اور وہ اتنا فنیٹک اتنا بھرا ہوا ہے کہ خوف پیدا کر رہا ہے کلیسیا کو ستا رہا ہے جتنے کلیسیا کے لوگ پروشن سنا رہے ہیں پاک کلام کی منادی کر رہے ہیں ان کے خلاف ہے ایون ستیفنس کی ہلاکت کے ٹائم اس کی شہادت کے ٹائم وہاں پر وٹنس کر رہے ہیں یعنی کہ ہنسلا فسائی کر رہے ہیں ستانے کی تو یہ ایسا شخص ہے جو بلکل ہی جو ہے مذہب کے ان قانونی باتوں میں اتنا جو ہے فنیٹک ہو چکا ہے ان اس سمیہ جب وہ گھوڑے پر میں سوچتا ہوں کہ سوار ہو کے جا رہا ہے وہ ڈیماسکس کے راستے اس دروازے کے پاس گیٹ کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر زندگی تبدیل ہوتی ہے ایک دم سے جو ہے وہ ایک روشنی کو دیکھتا ہے اور وائل کہتی ہے ایکس چپٹر نائن اور اس کی چوتھی آیت کہتی ہے اور زمین پر گھر جاتا ہے جیسے وہ گھوڑے پر سوار اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہے تو ایک روشنی اس پر پڑتی ہے دمیسکس کے اس گیٹ کے پاس شہر کی گیٹ کے پاس تو وہ زمین پر پہلا کام تو وہ گر جاتا ہے اور پھر آواز آتی ہے کہ شاول تو مجھے کیوں ستاتا ہے پہلا کام ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہ کہ وہ گھوڑے سے گرا ہے بلکہ اپنے پرائیڈ سے خدا وہ نے اسے گرایا ہے اس کو اپنی جتنی جو اس کا گھمنڈ تھا مگروری باتیں تھی اس کی ان سب بات اسے نیچے گرا دیا ہے کیونکہ وہ بہت ہی ایک فنیٹک خاندان سے آتا ہے رہیس خاندان سے آتا ہے پڑے لکھے ایسے جو سکالرلی خاندان سے آتا ہے تو بہت باتوں کو اسے بہت پرائیڈ ہیں بڑا بوسٹ ہیں بڑی شیکھی ہیں اور بڑا ہی کٹڑواد سے بھرا ہوا ہیں تو اپنے سفر کے ساتھ ملاقات ہوتے ہی پہلا کام جو ہے اس کو حلیم کیا جاتا ہے اس سے زمین پر گر جاتا ہے تو اپنے سفر کے اس رستے میں نیچے نہیں گر ہے خدا نے اس سب چیز سے نیچے گر دیا ہے اور جیسے ییسو کی عواج اسے آتی ہے کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے پانچویں آیت کہتی ہے اور اس نے کہا آپ کون ہے پربو دیکھئے پہلا کام اس کے موں سے نکلا ہے جیسے وہ حلیم گر ہے تو ییسو کی آواج اسے سمی میں آگی تو پہلا ہی جو بات اس کے موں سے نکلی ہے پربو آپ کون ہے تو پہلے تو اسے سوچا کہ یہ لوگ بہکے کے پاس خدا تو ہے نہیں ہم ہی خدا کو لے گھوم رہے ہیں پر امیڈیٹلی ملاقات ہوتے ہی ییسو کی آواج سنتے ہی کام ہونا شروع ہوا ہے تو امیڈیٹلی اس کے موں سے یہ نکل لورڈ آپ کون ہیں تو دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں فلپ کر دیتا بدل دیتا مومنٹ آپ زندگیاں تبدیل ہوتی یہ پاک کلام سنتے یسو کی آواز جو ہیں وہ اتنی زورا ور ہے اتنی طاقت ور ہے اتنی سامرت اتنی شکتی شالی ہے کہ بہت فنیٹی کو بھی ایک شن میں ایک فریکشن آف مومنٹ میں بدل سکتی ہے اور یہ ہوتی 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 پاک امیڈیٹلی جو ہے یہ شخص جو ہے جو یسو کے خلاف ہے کلیسی کے خلاف ہے ان کو تنگ کرتا ستات ہے تو پہلا ہی مو سے آواز نکلی ہے لورڈ پربو خدا ون آپ کون ہیں آگے حوالے میں پانچویں آدم میں لکھا ہے یسو جو ہیں اپنی بات کو اپنے اپنے نام کو ظاہر کرتے ہیں میں یسو ہوں جس کو تنگ کرتا ہے ستات ہے خدا ون اسے جو ہیں اسی سمئے اپنے نام کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جس کو تنگ کر ہے تو کلیسی کو نہیں بلیورز کو نہیں کلیسی کے سنتوں کو وشواشی گنوں کو امان داروں کو نہیں تنگ کر رہے تو وہ جو ہے تبدیلی لے جاتی جو بات میں آپ دھیان دینا چاہتا ہوں یہ پورے تبدیلی کے اندر ہے چھے ویں آیت جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے وہ وہاں پر اس کی زندگی میں کام ہو چھتی آیت درتے کام تو اٹھتا ہے کہتا ہے پربو آپ کیا چاہتے کہ ابھی میں کیا کروں اپنی کام کو اپنی ذمہ داری کو پوچھ لے کہ مجھے سن میں آگیا کہ میں کیا گلت کر رہا ہے اب بتاؤ کہ مجھے کیا کر نا ہے خدا نے اس کہتے ہیں اٹھ گو ڈو 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 اب تم شہر میں جا اور تمہیں بتائے جائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے دیکھئے خدا میں اسے بتا رہے کہ اب تری ذمہ داریاں تری کام شروع ہو گئے کرنے کے ترنت بعد کام شروع ہو جاتے ہیں ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں کچھ کام شروع ہو جاتا جو خدا چاہتا کہ کیے جائیں پولوس جیسے یسو کے پاس آتا اس کو پربو کر کبول کرتا ہے مان لیتا ہے سمجھ آجاتی ہے تو پہلا کام خدا تو کیا چاہتا ابھی میں کیا کروں کئی بار لوگ جو ہیں کام بات جیسے ورڈ آتا نی ورکس تو سوچنے لگ جاتے ہیں ہم جو ہم گریس میں ہیں اب ہم فضل میں ہیں اب ہم کوئی کام نہیں کرنا ہے خدا نے سارے کام کر دی خدا نے سارے ہماری نجات کے کام کر دی نجات خرید لی ہے ہم کاموں کے دورہ سے نجات نہیں خریدتے ہیں بلکہ نجات پانے کے بعد نجات کے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں بائل کہتے ہی ایمان بنا کاموں کے مردہ ہے بہت سے لوگ کام اس لئے کرتے اچھے مذہبی کام کرتے ہیں کہ نجات پائیں وہ کام نہیں کرتے پوچھا لگانا پہاڑوں پر جانا ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جانا یہ کیا کام ہوتے لوگ کیا کچھ کرتے بھکتی ڈیووشن بہت کچھ کرتے ہیں گھر کر کے جا کے بتانا اور کئی کچھ کرنے پنے کرنا دان کرنا کھانا لنگر یہ بہت سا کام کیا جاتا ہے ہج کرنا بہت کام جائے کیا کچھ کرنے کے بعد وہ سوچتے کہ کام وں کے دورہ سے کام کے دورہ کے نجات پالیں گے خدا ون کے چروں میں ہم کام سے نجات نہیں پاتے ہیں بلکہ ایمان سے بائی گریس بائی اس کے انگرہ فضل کے دورہ سے ہم نجات پاتے ہیں پر ہوتا کیا ہے نجات پانے کے بعد ایمان کے کام ظاہر ہونے شروع ہوتے خدا ہمیں کام دیتا ہے اور اس کی اٹھائیس عید کہتی ہے سب جتنے بہت دب لوگ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا وشرام دوں گا یہ حوالہ بہت اچھا لگتا سب کو چاہیے کہ خدا ان میرا بوجھ لے اور آرام دے 29 آئے تو بوجھ بہت ضروری ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے 28 میں لکھا بوجھ اپنا دے دو پاپ دے دو گناہ دے تو بیمار یہ جو ہیں وہ حصہ ہم وہ پر روک دیتے ہیں 28 تک خدا ان اچھا ہے کہ میرا بوجھ لے لے مجھے آرام دے دے مجھے فری کر پر خدا ان کا کہتا ہے اپنا بوجھ مجھے دے دے بیماری دے گناہ دے سب کچھ مجھے دے دے میں لے لیتا اور میں تمہ وشرام دوں گا آرام دوں گا میں تمہ رش دوں گا اور آگے 29 میں بتا دیا اب خدا کہتا ہے مجھے سیکھنا شروع کر 29 میں 30 آیت میں کہتا ہے آپ سیکھنا شروع کر میرا جوا کیا ہے یوک یوک کیا ہے ذمہ داری کام اب مجھ سے سیکھو اب جو ہیں لرن کرنے کا ٹائم ہے میرے ساتھ لرن کرنا میں خود ہی چھوڑ نہیں دیتا مجھ سے سیکھو جوا ہوتا جسے دو جانور ساتھ ہوتے تو ییسیو کہ میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا میں اکیلہ نہیں چھوڑ گا جوا ہے جمعہ داری کام رسپانسیبیلٹی کہ آرام مل جاتا ہے نجات مل جاتی پر نجات کے کام شروع ہو جاتے ہیں جو کلیسیہ میں کام نہیں کرتا ہے ذمہ داری نہیں کرتا وہ گروہ نہیں کر سکتا تو میں آج سکھانا چاہ رہا ہوں کہ وشواشیگن کے امانداروں کوئی کام ہوتے ہیں ذمہ داری ہوتی ہیں اگر گروہ ہم ایسے دعا کرتے خدا مجھے گروہ کرنا گروہ کرنا گروہ مجھ چرچ میں بیٹھنے کے دوارہ سے صرف وچن سننے سے جو گروہ نہیں کریں گے وچن سن کر اس کو عمل لاکر کاموں میں دکھانے کے بعد ظاہر ہوں گے کام پھر ہم بہتری ترقی کی ہو جائیں گے تو یہاں تک ایک اور حوالہ بھی ہے فلپیوں کی پتری دو کی بارہ میں پولو فلپیوں کی پتری میں لکھے کر کہتے ہیں بولتا ہے کہ میری حاضری میں میری پریسنس میں نہیں بلکہ میری جو میں بھی تم جو ہے وہ خوبی اچھی طریقے سے جو کام ہیں اپنے نجات کے سیوکائی کے اس کو پورا کرو اور اپنی سالویشن نجات کے کاموں کو continue کرو اس میں grow کرو تو کیا کہا جا رہا ہے نجات کے کاموں میں grow کیا جاتا ہے نجات کے کئی کام ہیں اس میں ہمیں grow کرنا اگر grow نہیں کیا تو ایک جگہ پر سٹیگنٹ لگ گیا پارکنگ پر لگ گیا تو پھر زندگی میں کوئی فیدا نہیں ہے سیوڈ ہوگے ایک جگہ بیٹھ گئے فریز ہوگے that is not the will of God God wants us to grow افسیوں کے خط چپٹر 4 اور اس کی 11 12 میں اس لکھا ہے خدا نے کلیسیہ میں پانچ پرکار کے سیوک دیئے ہیں نبی دیئے ہیں پاس بند دیئے ہیں ٹیچر دیئے ہیں سوسمت چار پر چار دیئے ہیں اور اس کے آگے بارائیت میں لکھا ہے تاکہ کلیسیہ جو خدا کی دے جو خدا کا بدن ہے وہ ترقی پائے چپٹر 4 اور افسی ان ورس 11 12 افسیہ چار کی گیارہ اور بیتر لکھا ہے کہ یہ سب دیئے ہیں تاکہ خدا کی دے خدا کا بدن خدا کی کلیسیہ ترقی پائے گرو کرے تب تک یسو کے اس قد تک اس کے سٹیچے تک بڑھنا سکے تاکہ کلیسیہ تیار ہو جائے کس کام کے لئے خدا کی سیوکائی خدمات کام کرنے کے لئے تیار ہو جائے تاکہ وہ جو ہیں غلط سکشاوں میں غلط تعلیم میں بہکے نہ سیوکسلی دیئے ہیں کلیسیہ سیوکائی کے لئے خدمات کے لئے تیار ہو اور گرو کر پائے ترقی کر پائے بہتری میں جا سکے تو کون سے کام ہے اگر آپ لکھتے ہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں کہ خدا نے کچھ کام دیئے ہیں کتنے سارے کام تو ہم سیکھ سکتے ہیں چوندہ باتوں کم سیکھیں نمبر ایک اگر آپ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو یاد رکھنے کیلئے ہیلپ ہوتی ہے نمبر خدا چاہتا ہے کہ ہم گرو کریں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے الیک کیا ہے افسیوں کا خات چار کی گیارہ میں لکھا کہ ہم گرو کرنا ہے سٹیگنٹ ہو ایک جگہ پر بیٹھے رہنا وہ ہوجاتا ہے بڑی خوشی ہوتی بڑا آند ہوتا ہے دیرے دیرے پھر وہ تھنڈے ہونے شروع ہو جاتے سٹیگنٹ ہو جاتے بیٹھ جاتے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں تیری جو جیدہ پرسنٹیش میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ منسٹری میں کام میں اپنے کردار کو اپنے ذمہداری کو سمجھ میں نہیں پاتے ہیں خدا ان کے گھر پہ وہ ایک جگہ پر پارکنگ میں لگ جاتے ہیں اس وجہ سے گروت یا ترقی رک جاتی حالانکہ بیپٹیزم پانا مسیح زندگی کا جو ہیں پہلا قدم ہے ایمان کے بعد وہ پہلا قدم ہے پھر آگے بہت سی اور باتیں سیکھنے کی ہے بٹ جو ہیں وہی پر رک جانا نہیں اور کتنے لوگ ایسے خدمات کرتے کرتے یا کچھ چیزیں ان کی زندگی میں آتی ہیں کوئی وجہ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہیں گرو کرنا رک جاتے یا کوئی ان کو رک دیتا ہے کسی سے ٹھوکر لگ جاتی ہے یا پھر وہ کام کی وجہ سے distract ہو ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اپنے آپ کو فیل کرتے کسی کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں کئی وجہیں ہو جاتی ہیں پریکٹیکل ہو جاتی ہیں اور کئی وجہیں ہو جاتی ہیں جس وجہ سے گروہ رک جاتی ہے سب مسیحوں کو چاہے وہ پاسبان ہے چاہے کلیسیہ میں وشیپور ہے چاہے وہ ایک سمپل صدھارن وشواشی ہے ایچ ون سب کو گروہ کرنا ہے سٹینگنٹ ہونا اچھی بات نہیں ہے وہ ہماری زندگی کو فریز کر دے گا اور اس سے جو ہے شیطان خوش ہوتا رہے کہ میں نے اسے روک رکھا ہے ایک جگہ پر باند دیا ہے بلوک کر دیا ہے جب پارکنگ پر لگ جاتا ہے تو گروہ کرنے کی بجائے نکتہ چی نہیں کر گلت بات جو ہیں ججمنٹ سٹیٹمنٹ بول اور اس باتوں میں بہک جاتا ہے پر جب آپ لگے ہوں گے تو مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے اور آپ کے ہیں انگیز رہتے ہیں خدا کی خدمات میں آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ آپ سب کے بارے میں کریں یا نکتہ چینی کریں یا برائی کریں یا کمپیریزن کرتے رہیں یا کمپیٹ کرتے رہیں ان باتوں میں دھیان نہیں ہوگا نمبر 2 بائل کہتی ہے جو وشواشی گرنوں کو شگردوں کو خدا نے حکم دیا تھا جسے گریٹ کمیشن کہتے میتھی گاسپل جو بائبل کی پہلی انجیل ہے میتھی کی انجیل اس کا 28 سے ادھائے اور اس کی 19 آیات سے 19 پنگتی میں سورگ جانے سے ترنت پہلے انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ تم جاؤ پوری دنیا میں جاؤ سب جاتیوں کو سب نیشن پوری کائنات کو پوری سرشتی پوری سرشتی کے لوگوں کو ساری دنیا کے لوگوں کو میرے نام کی بات سکھا بیپٹیزم دو پریچ کرو روحوں کو جیتو پہلے کیا کہا ہے جب تک تمہیں پویتر آتمہ نہ ملے تو تمہیں ہلنا نہیں بیٹھے رہنا پھر پویتر آتمہ مل گیا جب تک پاکرو نہیں پایا ہے جب تک پویتر آتمہ نہیں پایا تب تک خداون کے چرنوں میں بیٹھ کے انتظار کرنا ہے خداون سے پانا ہے ابھی شیخ پانا ہے مسہ پانا ہے جب خداون ابھی شیخ دے دیتا ہے خداون آپ کو تیار کر دیتا ہے تو پھر آپ نے بیٹھنا نہیں کلیسیا جو ہیں چرچ میں جو ہم گیدر ہوتے ہیں وہ سیلیبریشن کا ٹائم ہوتا ہے ریفیل کا ٹائم ہوتا ہے ریوائیو کرنے کا ٹائم ہوتا لرن کرنے کا ٹائم ہوتا ہے پھر سموہک طور پر 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 ستھوٹی گان کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم ہے کہ آپ کو ریفیل کر دوبارہ پھر آپ نے چرچ نکلنے کا معنی یہ ہے کہ آپ مجھ زندگی صرف چرچ کے اندر رہ جائے کلیسیہ کے لوگوں تک رہ جائے بہت تیرے لوگ جو ہیں زیادہ وچن کی باتیں کرتے ہیں صرف وشواشی وشواشیوں کے ساتھ ایماندار صرف ایمانداروں کے ساتھ ایمان کی بات کرتے باہر والوں کے ساتھ کرتے ہی نہیں بہت تیرے وشواشی ایسے ہیں وہ بحث بھی اسے کرتے دوسرے کرشن یا دوسرے چرچ والوں سے ہی ایک دوسرے بنومینیشن سے بحث کرتا ہے اور نون بلیور سے ان چرچ لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک سگریگیشن بنا رکھتے ہم لو آپس میں بچن بات نے نہیں ہے ہن سلا فسائی کے لئے دوسرے کو help کرنا ہے بتانا ہے بچن بٹ جو ریدر جو کول کیا ہے بلاہت کیا ہے لکھا سار سرشتری میں جانا ہے سب جگہ جا کر نون بلیورز کو ان چرچ لوگوں کو جن کو خدا ون کے بارے میں خدا ان کے بارے میں نہیں جانتے ان سب پاک کلام سنانا ہے آپ کا طریقہ کیسے بھی ہو سکتا ہے آپ فون کے جرئیے یا پھر آپ جو ہیں روح بروح کسی سے مل کر اپنے عزیزوں مطروں جان پہچان جو بھی ہیں جو بھی سکھا روح روح سکول کالج دوسرا بات کیا ہے ہمارے کام کا جو 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 لکھا ہے یہ لکھا ہے میتھویس گاسپل چیپٹر ٹونٹی ایڈ نائنٹین سے آپ خود بھی پڑھ لیں تو میں کہاں سے یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں میں کہیں پر بنا رہا ہوں چیپٹر ٹونٹی ایڈ میں آپ کے لئے پڑھتے ہیں گو یہ دیر فر جاؤ اس کے بعد ٹیچنگ ہے پریچنگ ہے بیپٹیزم ہے یسو کے نام کی منادری ہے سب شیپٹ بگین with ایکشن گو نمبر ون ون گرو مصریح میں بڑھنا ہے ترقی کرنی نمبر ٹو گرو نمبر تھری آپ آپ لائن اپ ریسپانسی بیٹی نمبر تھری گلو گلو کیا آتا ہے گلو جو گلو ہے وہ گلوری سے ملتا ہے گلوری جلال مہمہ سمتھنگ کم آٹ 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 خدا جلالی ہے اس کے جلال باہر آتا یسو جو پورے جلال سے بھر جلال ہے پورا بھر ہوا ہے اس کے اندر سے جلال تو اس کے اندر سے وہی گلو وہی گلوری وہی مسہ وہی ابیشیک جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے پرگٹ ہوتا ہے خدا نے ہمیں کردار دیا ہے تم اس پرتوی کے جگت کے نمک ہو روشنی دیا جلا کر اس کو دیوٹ کے نیچے نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ اوپر رکھا جاتا داکہ دوسروں کو روشنی دے وہ بات ظاہر کرنے اس کو چھپا کے رکھ اب ٹائم نہیں ہے کہ شای کرشن اور شای بلیور اس ایسے ٹائم ٹو شای ایز بلیور پاکرو آتا ہے پاکلام اندر ہوتا ہے تو خداون کا وچن اس کا پاکلام ہمیں دلیر بناتا ہے مسہ دلیر بناتا ہے ابھی شیخ آپ کو بولنس دیتا ہے آپ شرمیل شای سے آپ دلیر بن جاتے آپ کے اندر ہمت آ جاتی ہے ہیاؤ آ جاتا ہے وہ بلیور کے ساتھ ہوا ہے ایس ہی 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 خود کی طبیعت آپ کی صیحت شای ہوگا but once you are in christ you have a spirit of the lord dwelling within you you become bold strong and we should be shining you know آپ کو پھر میں حوالہ پڑھاتا ہوں پڑھیں میرے ساتھ افسیوں کی پتری پانچ افیسین چپٹر 5 ورش 18 وہاں پر لکھا ہے do not get drunk on wine میں حوالہ پڑھ ہوں انگریزی میں which leads to debauchery instead be filled with the holy spirit لکھا ہے میں سے مت والے مت بھرو جس سے جو ہن لچپن ہوتا ہے بلکہ پاک کرو سے بھرتے چلے جاؤ پاک کرو سے بھرتے ہیں پویتر آتما سے بھرتے تو اپنے آپ خداون کا مسہ بھی شیک اندر آکے لوگ کرنے چل جاتا ہے فیلپیون کی پتری چیپٹر 2 verse 15 فیلپیون 2 کی پندرہ میرے سامنے حوالہ یہاں پر ہے پاک علام سے نیو انٹرنیشن ورشن سے پڑھ رہا ہوں آپ کے لئے لکھا ہے لکھا ہے تم اس بگڑی ہوئی پیڑی کے اندر چیراغوں کے مانند ستاروں کے مانند چمکتے رہو کلیسیا کو بتا گیا یہ جو پیڑی ہے یہ جو بگڑی ہوئی ہے لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کے دورہ سے وہ کام ایسے ہیں پر تمہیں سیدھا خرائی کے ساتھ چلنا ہے اور چیراغوں کے مانند ستاروں کے مانند ستار کرنا ہے یہ کام دیا ہے کردار ہے کہ تمہیں سٹار کے مانند چمکنا ہے اس دنیا میں لوگ سٹار کے کوئی بولیوود ہولیوود سیلیبریٹی سو سٹار کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں مسیحی لوگ ایماندر لوگ جو خداون میں ہیں جن خداون کا مسہ پائے جاتا خدا ان کا فضل پائے جاتا جو خداون کے ساتھ ایمان نشتہ وشواز کی زندگی جی رہے ہیں خداون کی نگاہ میں وہ ریل سٹار ہیں کیونکہ بہت تیرے لوگوں کو خداون کے ساتھ جوڑ سکتے جیسے ییسو کے پیدا ہوتے سمیں ایک تارہ نظر آیا تھا اور وہ مجوسیوں کو وائسمن کو ییسو کے پاس لے کر آگیا تھا جوڑنے کے لئے وہ کردار آج تاروں کا ستاروں کا کلیسی لوگوں کا ہے کہ وہ لوگوں کو ییسو کے ساتھ جوڑتے ہیں نیویگیٹ کرتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں ان کے پاس لے کر آ جاتے ہیں روشنی دیتے ہیں اندھیرے میں چمکتے ہیں تاریخی کی طاقتوں کو دور کر کر ڈسپل کر آؤٹ شائن کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اپنی روشنی کو خدا ان کے پاکلہ میں لکھا ہے اس نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر جوتی میں روشنی میں لے کر آ گیا تاکہ ہم جوتی کی سنتان بنے یسو کے نام سے یہ ہمارا کردار ہے تو لائٹ ظاہر کرنے ہے وہ جلالی کاموں کو یہ تیسرا کردار ہے گلو کرنا چوتھا ہے چوتھا کردار ہے مسیحی وشواشی کی ذمہ داری ہے ایک حوالہ لے کے جاتا تاکہ آپ کو سنجھ لے کی what is actually meant for the word flow here Acts chapter 8 اور اس کی 26 آیت پڑھتے ہیں عمال کی کتاب ریرتون کام رسولوں کے کتاب اس کا 8 رہائے اور 26 ایک دور بھی حوالہ دیکھیں گے یہاں پر بات ہو رہی ہے خداون کے بندہ فلپس کی فلپس کو خداون نے کہا جا کہ پرچار کر یہ 8 کی 26 آیت میں ایتھوپیا کا ایک خوجہ ہے جو یروشلیم میں آیا ہے اور وہ جو ہیں وزٹ کر کے واپس جا رہا ہے یروشلیم وچ میں سے یہ 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 ہے اور خداون کے گھر پہ آکے واپس جا رہا ہے واپس جا رہے رات میں اور اسے جو ہیں واپس جب جا رہا ہے تو خداون نے فلپس کو بیجا کہ وہ مہرستل سے ریگستان سے آپ کے رت کے یادرہ کرتے ہوئے واپس اپنے دیش جا رہا ہے اور جا کر اسے مل اور فلپس جو خداون کا بندہ یہ ان سات کلیسیہ اگووں میں سے ہیں جن کو کلیسیہ میں لنگر باتنے کا کام تھا یہ یاد رکھیں یہ باران ڈسائپل میں سے نہیں ہے یہ وہ ہے کلیسیہ میں لنگر باتنے کا اس کا کام تھا تو اپنا کردار پورا کر رہا ہے تو doing the works of evangelist at the same time as being believer تو وہ جو ہے آٹھ کی چھبیس میں جہاں پر یہ شخص جو ایتھوپیہ سے آیا ہے اس کو جا کے مل اور کیا ہوتا ہے ورس 29 یہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے ورس 29 میں لکھا ہے پھر پاکرو فلپس سے کہتا جاؤ اور جو رت میں جا رہا ہے اس چیریٹ کے ساتھ تم دور ناشر کرو اب دیکھیں فلپس جو ہیں وہ پیدل یاترہ کر رہا ہے یہ جو ہیں رت جا رہا ریگستان میں تو اس کے ساتھ اس کو دوڑنا پڑ رہا ہے تو یہ ہے فلوئنگ پاکرو سے لے کے جا رہا ہے چل بھی ایسے نہیں کام کرنا ہے تمہیں جو ہے حکم کون دے رہا ہے وہ خود نہیں جا رہا ہے پاکرو پاکرو مجھے مجھے لے جا ادھر پاکرو تو مجھے ادھر لے جا پاکرو تو مجھے ادھر لے جا وہ تیرے بار ہمارا جو پاکرو کے ساتھ ہو جاتا ہے خدا میں جا رہا تو مجھے استعمال کر ہم پاکرو کو لے کے جانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جائیں پاکرو ادھر جائے اور یہ فلو میں فرق ہے فلو میں آپ نہیں جا رہے کہ میں جہاں جاؤں ادھر پاکرو کو لے کے جاؤں فلو میں کیا ہو رہا ہے پاکرو ہمیں کہ کہ تو ادھر جا پاکرو کہ رہا ہے تو ادھر جا تیس تیس ہیر تیس 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 رہا ہولی اس ہفشی کو اس خوجے کو اس رت میں اب تو رت کے ساتھ گھڑوں کے ساتھ دوڑنا شروع کر دے اس کو انرجی چاہیے سمجھو پاکرو میں دوڑنا ہے اس رت کے جات پھر دوڑ رہا ہے اور دوڑتے دوڑتے اس کو ساتھ باتیں بھی کرنی ہے اور باتیں کرنا شروع کر دیا ہے اس سے پوچھ شروع کر دیا ہے اور آپ جو بک پڑھ رہے اور اتھ میں بیٹھے بیٹھے وہ یہ شایعہ کی کتاب کی پسطک میں سے پڑھ رہا تھا تو پوچھتا کیا جو پڑھ رہا ہے تر سنجمہ آرہ ہے تو ہفشی کہنے لگا مجھے تو سنجمہ نہیں آرہ ہے جب تک کوئی سمجھ آتا نہیں ہے سی دیس بات سپیرٹ آرہ رہا 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 ہم کبھی بار پاک رو کو اور خدا ون کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے کام کے لئے اپنے موزات کے لئے اپنے چیزوں کے لئے اپنے وستوں کے اپنے جروتوں کے لئے پر پاک رو کیا کہہ رہا رہا ہے کہ میں تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں آپ نہ مجھے استعمال کریں میں تمہیں سکھاؤں گا کہ تمہیں کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے جیسے مارستل میں دیسڈ میں گھومتے تھے اسرائی لوگ جہاں جہاں آکھ کھمبا جاتا تھا جہاں دن میں بادل جاتا تھا وہ ان کو لے کے جاتا تھا نہ کہ وہ بادل کو لے کے جاتے تھے دیریکشن کون دے رہا ہے پوتر رات دے رہا ہے اس میں ساتھ فلو کر رہا ہے آج جو کوئی کوئی موسم ایسا ہے کہ پاکرو تو یہ کر پاکرو تو میرے لئے یہ کر پاکرو تو یہ کر اگر نہیں ہوتا تو ہم کوئی شخص جھونڈتے جس کو پاکرو جو استعمال کرے وہ ہمارے لئے کام کرے ایسا ہوتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم سرندر کرے سونپ دے ہمارا کردار یہ اور کہیں پاکرو تیری مرضی پوری ہو تو میری زندگی میں اپنا کام کر تو مجھے لے چل اور یہ فلپس کے ساتھ رہا ہے پاکرو لے کے جا رہا ہے پھر کیا ہوتا وہ اس کے ساتھ رات میں بیٹھ جاتا ہے ورس 32 کے ساتھ رات میں بیٹھ جاتا ہے جیسے اس ہی سمیں سیوڈ ہو جاتا ہے رت روکتے ہیں اس ہی سمیں بیپٹیزم بھی رستے میں ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ بیپٹیزم ہوتا ہے خدا کا پاک علام کہتا ہے خدا کا روح جو فلپس کو وہاں سے لے جاتا ہے کام ہو گیا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر پہ چلے جاتا ہے ورس 39 when they came out out of the water the spirit of the lord caught away فلپس لکھا ہے 39 ورس میں لکھا ہے جب وہ پانی سے بیپٹیزم کے بعد باہر نکلے تو جو خدا ان کا روح دوبارہ سے فلپس پاک اور پھر فلو میں چلے گیا اسے واپس this is what it's called flow in the spirit where we surrender unto the lord unto his spirit asking god please use me for your glory sake use me for your kingdom sake خدا اپنی پاک کلام کی باتوں کے لیے اپنی بادشاہت کے لیے اپنے روح کے کاموں کے لیے آپ ہمیں استعمال کر ہونے دیں میری مرضی نہیں میری اچھائے نہیں میری جرورتیں نہیں میرے کام نہیں میری ہیلنگ نہیں بلکہ تیری مرضی پوری جیسے آپ چاہتے جیسے آپ کی اچھا جیسے آپ کی مرضی ہے جس میں آپ خداون کے چند میں surrender کر دیتے ہیں پاک رو لے کے جاتا ہم ہم پاک رو کو لے کے نہیں جاتے ہیں آخری بات پہلا تھا گرو دوسرا تھا گو تیسا تھا گلو اور چوتھا ہے فلو اور پیفت پانچویں بات سو سو میں کیا ہے بونا بیجنا ہے خداون کی بادشاہت میں جیسے یہ ورڈ آتا تو کئی لوگ بڑے نروس ہو جاتے کوئی در کے مارے یہ سبجیک ٹچ بھی نہیں کرتا اور کچھ لوگ بہت اسی پر بولتے ہیں وہ اتنا زیادہ کہ بس آلویز گیونگ پر بولتے ہیں اور کچھ گیونگ کو بلکل ٹچ نہیں کرتے دونوں اکسٹریم غلط ہیں آلویز گیونگ کی بات کرتے رہنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور کبھی بھی گیونگ کی بات نہیں کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جیسا پاک لام میں لکھا بیلنس لائف ہے خدا ان چاہتا ہے جب گیونگ جو سو کا مطلب بونہ کا مطلب ہے جیسے ہم بوئیں گے ویسے ہم کٹیں گے جو آنسووں کے ساتھ بوتے ہیں جائے نہ کر ستوتی گان کر we saw our time serving the lord in the house of the lord serving the lord in the ministry خدا ون کے خدمات کے لئے سیوکائی کے لئے اپنا time وقت دیتے ہیں دوسرے لوگ اپنا time دے رہے you are sowing your time in the presence of god it is not wasting it is investing in the presence of god خدا ون کے چندوں میں invest کر رہے important part is sowing your time in the presence of god پراتھنا سنگتی دعا ارداش خدمات سیوکائی کے دورہ سے اپنا time دوسرا ہے sowing our talents اپنے talent talents جو gifting خدا ون نے دی ہیں کچھ نیچرل ہے سپر نیچرل دونوں بکشی ہوئی بجانا نیچرل آپ کو بکشا ہے سپر نیچرل کیا ہے گفت of the holy spirit سپر نیچرل ہے آپ نرس ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ سنگر ہیں مزیشن ہیں آپ administration کام کرتے ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں دوسرا نیچرل گفت ہیں talents آپ کے اندر پائے جاتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں بجاتے ہیں ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں that's natural gifting and talents خدا نے آپ دیا ہے اور اس میں آپ help کرتے ہیں سپر کوئی رائیڈ دیتے ہیں whatever talents جو ہیں natural talents خدا نے دیا ہے gifting جو ہے سپر نیچرل ہے جو خدا نے آپ دونوں خدا کے چرنوں میں استعمال کر رہے ہیں خدا کی خدمات کے لئے کلیسیہ کے لئے نہیں کیونکہ ہم خود کلیسیہ ہیں کلیسیہ کے لئے ہوگئے ہم سوائم کے لئے خود کے لئے ہوگئے خدا کے لئے in the church for the church for the growth of the church which is the body of Christ so very important investing your gifting and talents in the house of the Lord اپنے دان درشوانج کے علاوہ اپنا وقت اور اپنے gifting خدا ان کے چند تیسرا جو دان درشوانج سے کہتے ہیں وہ ہے اپنا treasure اپنا دان حدیہ اپنا giving کے دوارہ سے ہرش سے خوشی سے جب آپ خدا ان کے چند میں سپورد کرتے ہیں اس کے دورہ سے جو ہے خدا ان کے چند میں بونا اور خدا ان کہتا ہے ایک ہی بات میں خدا نے کہا مجھے پرکھو ہے دروائی سے ہمیں پرکھنے کی عنومتی عزازت نہیں ہے کہ مجھے دیکھ دیکھ کہ کیسے آسمان کے جھروکوں کو میں آپ کے لئے کھول دیتا ہوں کیسے برکت آپ کو ملتی ہے so this is one of the way the lord wants us to sow in his kingdom as the lord leads you sow your time your talents and your treasure in the presence of the lord and god will bless you multifold back خدا جو ہیں بہت تائیس آپ کو بلس کرے گا آپ بڑے آشست ہوں گے آپ کبھی بھی کھالی نہیں ہوں گے دینے کے دورہ سے آپ multifold واپس آپ کو ریٹرن میں ملے گا خدا کہتا ہے جس ماپ سے آپ دو گے وہ ماپ واپس آپ کو ریٹرن کرنے کے لیے آپ کو دیا جائے گا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کس بات میں خدا آپ کو چیلنج کر رہا ہے کس کام میں کس کردار میں آپ کو لگ رہا کی آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ خدا وند میں سپرد سپرے سپرے خدا وند میں شکر تری تعریف تری حمد ستائش کہتا ہوں جتنے عزیز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میری دعا خدا تری پاک روک نہ ہو جائے ہنڈر نہ ہو جائے خدا وند تیرے میں انتی پائے ترقی پائے ہونے دیں کسی کا کام کوئی رکھ ہوا ہے کوئی کسی کا جو رکھ رکھ ہوئی ہے مجھے نے پتا کسی کی رکاوٹ لے کے ان کو رکھ 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 خوالی کھوک گئے ایک جگہ پر رکھ گئے تھمگی ہے زندگی میری پراتھ رہے خدا وند something happened from your very presence things start moving forward خدا وند آگے بڑھنا شروع کر دیں spiritually financially physically whichever way they are hindered right now خدا وند flow کرنا شروع کریں اگر خدا وند کوئی شائن نہیں کر رہا جس کو خوشی سے دل کی تمام تمنیوں کے ساتھ اچھاؤں کے ساتھ خدا وند تیری سیوہ تیری خدمات کرنے لگے بلس کرے خدا وند ہونے دیکھے خدا وند تیرے میں آگے بڑھے بلس ہو آگے پیچھے جو کچھ بھی کرتے خدا وند تیرے اس کردار کو پورا کرنے پائیں گروہ کرنے پائیں شائن کرنے پائیں تیرے میں پویتر آتما کی طور فلو کرنے پائیں رائٹ ناؤ اگر کوئی دعا کرتے ہو انتظار کرے خدا وند میں استعمال ہونا چاہتا ہوں خدا وند کی لیس طور بے کہہ رہے ہم گروہ کرنا چاہتے ہیں ہم فلو کرنا چاہتے ہیں کسی طریقہ سے مسہ فلو نہیں کر رہے میری پرافت ہے خدا مسہ فلو کر ابھی شیخ فلو کر wisdom فلو کر خدا کی anointing فلو کر right now somebody watching this program may flow in the spirit of the Lord touch by the power of the Holy Spirit right now in Jesus name I bless each one خدا یس کے نام سے میں تیری برکات کا شفاؤں کا اعلان کرتا گھوش نہ کرتا in Jesus name we pray Amen Amen Hallelujah Praise the Lord Hallelujah